امو حاجی نے تقریباً پچاس سال تک سابون اور پانی کے استعمال سے گریس کیا ان کو ڈر تھا کہ وہ بیمار ہو جائیں گے لیکن پچاس سال تک نہائے بغیر زندہ رہنے والے امو حاجی کو اس عادت کی وجہ سے میڈیا نے دنیا کا غلیظ درین فرد قرار دینا شروع کر دیا اور پھر کئی دہائیوں بعد پہلی بار نہانے کے چند ہی ماہ بعد ان کا چورانوے سال کی عمر میں انتخال ہو گیا امو حاجی نامی جوگی ایران کے جنوبی صوبہ فارس کے ایک دہات کی رہائشی تھے جن کے گاؤں والوں نے ان کو غسل کی کافی ترغیب دی لیکن وہ ہر بار بچ کر نکل جاتے تھے مقامی میڈیا کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ خبر امو حاجی نے گاؤں والوں کی بات مان لی اور غسل لے لیا تھا ایران کی ارنہ ایجنسی کے مطابق اس غزل کے بعد امو حاجی بیمار پڑ گئے اور گزشتہ ادوار ان کا انتخال ہو گیا وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے مشہور شخصیت بن چکے تھے دوہزار چودہ میں انہوں نے تہران ٹائمز کو انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو خارپشت کھانا پسند ہے وہ زمین میں کھو دے ایک سراخ میں رہتے ہیں گاؤں والوں نے پھر ان کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی اس وقت انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ نوجوانی میں ان کو جذباتی ٹھیز پہنچی تھی جس کے بعد انہوں نے یہ غیر معمولی فیصلہ لیا تھا یعنی غسل نہ لینے کا فیصلہ ارنہ ایجنسی کے مطابق برسو تر غسل کے بغیر رہنے کی وجہ سے ان کے جسم کی جلد پر پھوڑے بن چکے تھے ان کی خوراک گلے سڑے گوشت اور گندے پانی پر مشتمل تھی جس کو پینے کے لیے وہ ایک تیل کے استعمال چودا پرانے ڈبے کا استعمال کرتے تھے وہ سگرٹ نوچ تھے اور کئی بار ان کو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ سگرٹ چلگائے ہوئے دیکھا گیا خبر ایجنسی کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ان کو نہلانے یا صاف پانی پلانے کی پیشکش سے وہ اداس ہو جاتے تھے